بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ایک اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کے سینئر صحافی اور نیجی چینل جیو نیوز پر دو دیائیوں سے زیادہ عرصے سے پروگرام کرنے والے حامد میر پیر سے اپنے شو کیپیٹل ٹاکی میں زبانی نہیں کریں گے یاد رہے کہ جمعہ کی شام کو صحافی اور یوٹیوب علاگر اسد تور پر تین نامعلوم افراد کی جانب سے ان کے گھر میں گس کر اور تشدد کے بعد ان کی حمایت میں مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حامد میر نے ریاستی اداروں کو تنبیہ کی تھی کہ آئندہ کسی صحافی پر ایسے تشدد نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ گھر کی باتیں بتانے پر مجبور ہو جائیں گے اس تقریر میں حامد میر کی باتوں سے واضح تھا کہ ان کی تنقید کا نشانہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے حامد میر کا کہنا تھا کہ چینل کی انتظامیہ کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ پیر کو وہ آن لائن نہیں آ رہے ہیں ان کے مطابق یہ بات دو تین دن سے چل رہی تھی دوسری جانب جیو نیوز کی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے کہ حامد میر پیر سے اپنے شوکی میں زبانی نہیں کریں گے اور انہیں کچھ عرصے کے لیے چھٹی پر بیجا گیا ہے انتظامیہ کے مطابق حامد میر ابھی بھی جانگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں تاہم اطلاعات کے مطابق جیو کے انکر پرسن محمد جنید کو حامد میر کی جگہ میں زبانی کے فرائض سان انجام دینے کے لیے کراچی سے اسلام آباد بلا لیا گیا ہے تو فرنڈز امید کرتے ہیں آج کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی انفارمیٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ